السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاکوں کے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو جی برسات کا موسم ہے اور گھر میں تھوڑا سا بھی گند ہو تو بہت زیادہ لگتا ہے اور جی گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ عورتوں کو کھانا بنانا بھی پڑتا ہے اور جی سارے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور سارے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہر عورت کا کیا دل ہوتا ہے یہی دل ہوتا ہے کہ ہمارا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین رہے ہمار ہمارا گھر نیٹ اینڈ کلین رہے اور جی عورت کے سگڑ کا پتہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ اگر آپ کا کچن کلین ہے اگر آپ کا واش روم اچھے طریقے سے منیج ہے کلین ہے تو جی وہی عورت سگڑ کے لاتی ہے اور میری ساری بہنیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے تو جی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہوم میڈ کلینر بنانا بتاؤں گی آپ کو جو آپ کی کچن میں ہی موجود چیزوں سے بن جائے گا جسے آپ کا واش روم آپ کا کچن نیٹ اینڈ کل مین رہے گا اور ان کو چمکانے کے لیے آپ کو محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی تو چلی جی بینے ٹائم ویچ کیم کلینر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک بال ہے اور جی بال میں مجھے ڈال لینا ہے پانی اور پانی تقریباً آدھے جگ کے برابر میں لوں گی آپ نے جتنا بنانا ہو آپ بنا لیں حالانکہ بس اتنا اتنا ہی آپ بھی بنائیں اور آپ کا دس سے پندرہ دن بالکل آرام سے گزر جائیں گے یہ میرے پاس سرکہ ہے اور سرکہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے ا نہیں ہے تو سرکے کی بہت زیادہ ہومیڈ ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اور آدھے کپ کے برابر میں اس میں سرکہ ڈال دوں گے جب تک میں اس میں سرکہ ایڈ کر رہے ہیں جو چینل پر نہیں وہ کر لے جل جس چینل کو سبسکرائب اور ہاں جی ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولا کریں اور جی بات میں میں نے ڈال دی ہے اس میں بیکنگ سوڈا اور سوڈا بھی ہر کچن میں موجود ہوتا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس کا ریکشن چیک کریں اور جب یہ آپس میں ریکشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کلینر کتنا زبردست سا بنے گا اور جی یہ میرے پاس ہے کالا تیل اگر آپ کے پاس کالا تیل نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر دی اور کالا تیل ڈالنے کے بعد بھی پانی میں ریکشن چیک کریں تو جی جب یہ تھوڑی سی چیزیں آپ اپنے کچن میں ہی موجود چیزوں سے بنا کر یہ کلینر رکھ لیں گے تو آپ یقین کریں آپ ہارپک کو پول جائیں گے آپ مہنگے مہنگے مارکٹ کے کلینر کو بول جائیں گے اور اس پر ہمارے پی کیسے بھی کم لگیں گے مگر اس کا جو ریزرٹ ہوگا نا وہ بڑا زبردست ہوگا اس سے آپ کی کیچن کی گریسی سے گریسی جو ٹائلز ہیں یا کونٹر ٹوپ ہے چھولا ہے وہ بھی چاندی کی طرح چمک جائے گا آپ کا واش روم بھی چاندی کی طرح چمک جائے گا اور آپ کو محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی اور جی یہ میرے پاس دیٹال ہے دیٹال کا ایک دھکن بھر کر میں اس میں ڈال دوں گی اور جی یہ میرے پاس تو کافی دیر سے پڑا تھا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکیپ کر لیں اور جی یہ میرے پاس ویم لکورٹ جیل ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ آپ نے بھی یہی ڈالنے اس کی جگہ پہ ڈیٹرجن وغیرہ آپ نے بالکل نہیں ڈالنی اور جی آپ اس کو مجھے اچھے طریقے سے مکس کریں کیونکہ میں اس میں کالا تیل ڈالیا اور کالا تیل جو وہ مکس کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جیسے یہ برتنوں کو چمکاتا ہے نا ویسے ہی یہ ہمارے ٹائلز پہ جو گریسی پن ہوتا ہے نا اس کو بھی ختم کرے گ کچن میں بھی زیادہ ٹائلز گریسی ہوتی ہیں اور واشر میں بھی پانی اور سابون کے سخت داک ٹائلز پہ لگ جاتے ہیں جو بہت برے لگتے ہیں تو جی اب یہ میں چھوٹی سی کیپ بنائی ہے یہ میں پانی کو یہ جو کلینر بنائے نا وہ میں سارا ڈال دوں گی بوتل میں اور آپ بھی یہ ایک بوتل بنا کر بھر کر رکھ لیں آپ کے دس سے پندرہ دن بلکل آسانی سے گزر جائیں گے اور آپ کو بلکل محنت نہیں کرنی پڑے گی کچن کو ساف کرنے کے لیے اور واشروم کو ساف کرنے کے لیے کچن اور واشروم ایسی چیز ہے کوئی جو ڈیلی کے ڈیلی کوئی بھی ہوس فائف ہو کوئی بھی ورکنگ وومن ہو اس کی کلیننگ کے بغیر گھر کا نظام چلتا ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے اوپر سراہ کر لی تاکر کلینر لینے میں مجھے مدد ہو اور یہ کلینر میں نے کپڑے پر ڈال دیا اس سے ہم کونٹر ٹوپ کو کریں گے ساف اور آپ یقین کیجئے گا کہ سمیل بھی اتنی اچھی آئے گی اور کونٹر ٹوپ اور چولا ہمارا اچھے طریقے سے چ چمک جائے گا اور ایسا ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کتنی محنت کر کے اپنی ٹائلز کو بھی چمکائے اپنے کونٹر ٹوپ کو بھی اور چولے کو بھی چمکائے حالانکہ ہمیں بلکل محنت نہیں کرنی پڑے گی جب ہم یہ کلینر بنا کر رکھ لیں گے تو جو 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 میری بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جلدی سے یہ کلینر بنائیں اور اپنے کام کو اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور جی ایسے ہی آپ سنک میں بھی شاور بودل میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سپریہ کر دیں سپریہ کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں اس کو ہلکا سا رب کریں رب کرنے کے بعد سمپلی ٹائل وارٹر سے دھولیں آپ کا سنک سنک ٹائل بھی چندی کی طرح چمک جائے گا اور ایسے ہی واش روم میں آ جائیں اور آرام سے اس کلینر کو ڈالیں اور اس کی جھاگ دیکھیں اتنی زیادہ بنے گی نا کہ بزار کے جو مہنگے مہنگے ہم کیمیکل لاتے ہیں نا واش روم کو کلین کرنے کے لیے وہ آپ کو بالکل نہیں لانے پڑیں گے آپ آپ کا کچن اور آپ کا واش روم آپ کا چاندی کی طرح چمک جائے گا اور وہ بھی بینہ محنت کیے تو جی بس جلدی سے یہ کلینر بنا لیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں مجھے پوری امید ہے کہ میری یہ ویڈیو میری ساری بہنوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی تو جی اس کو ضرور ٹائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ